اسلام علیکم بہترین بسم اللہ الرحمن المنشور تو وہی ہے جو پاکستان جس منشور پر بنا اور ہم اس لیے میدان میں آئے ہیں اور اپنے بندے لائے ہیں کہ یہ نظریہ پاکستان اور کشمیر کی جو آزادی ہے اس سے منعرف ہو چکے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جن بنیادوں پر پاکستان بنا اور جس طریقے سے کشمیر آزاد ہو سکتا ہے میدان میں آ کر وہ کام کیا جائے اس لیے ہم آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے حضرت صاحب ایک سو نو دن ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور حکومت کی کوششیں اس حوالے سے آپ جو کر رہی ہیں حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو کوششیں ہوئی ہیں اس کا ابھی تک ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور آئندہ کا کلائمل کیا ہونا چاہیے جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی روزانہ کی بنیاد پر وہ شہید بھی کہا جا رہے ہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ کب ختم ہوگا اور جو وہ آس امید لگائے بیٹھے ہیں روزانہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اس حالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے اس کا حل جہاد ہے اور یہ بالکل مقبوضہ کشمیر کی کوئی مدد نہیں کر رہے بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے اور ملکی سطح پر بھی ان کی مدد نہیں ہو رہی اس کا حل یہی ہے کہ اعلان جہاد کریں اور اپنا اصلہ میدان میں لائیں تو انشاءاللہ کشمیر سے بھارتی فوج نکل جائے گی اور مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا الکیلے تھری میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کے میدوار ہے حاجی شفیق اور امان صاحب آپ میرپر کے لوگوں کو جو ووٹرز ہیں اور جو میرپر کے باقی لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں یہی پیغام ہے کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ چلے اب ہم فقیروں کے ساتھ بھی چل کر دیکھیں انشاءاللہ تو ان کے تمام مسائل بھی حل ہوں گے اور دنیا کے اندر اسلام کا غلوہ بھی ہوگا اور مسلمان جہاں مظلوم ہیں ان کی انشاءاللہ مدد بھی ہوگا ایک آخری سوال یہ ہے جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہوگا فرانس میں جو مقدس کتاب ہماری قرآن مجید اس کی برمتی بھی کی گئی ہے اس حوالے سے جو ہے نا آپ کیا جی ناروے میں جو ہوئی ہے یہ جتنے گنگے بیٹھے ہیں چھپن ممالک کے سربراہ کسی کی طرح مضمت نہیں آئی مضمت بھی نہیں کی گئی تو ظاہر بات ہے اقبال کہتا ہے لاجرم از قوت دین بد زنست کاروان خیش راہ خود راہ زنست ان کو دین کی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے یہ تو خود دین کے ڈاکو بنے پھرتے ہیں جب یہ خود قرآن و عدیث کو نساب سے نکال رہے ہیں تو انہوں نے قرآن کی کیا تعظیم کرنی ہے یا کروانی ہے تو یہ تو اسی وقت ہوگا جب رسول اللہ کے دین تخت پر آئے گا اور غزنوی کے وارث کوئی آئیں گے شہاب الدین محمد غوری کے وارث کوئی آئیں گے اور دین کے قدر والے آئیں گے تو دین کی قدر ہوگی انشاءاللہ اور پھر بدلے بھی لیے جائیں گے سارے انشاءاللہ